بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ اجمعین و بعد آمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم حر سار ربع الاول شریف کے مہینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدائش کی یاد تازہ جاتی ہے جس سے فکریں مہک مہک جاتی ہیں اور قلب و روح بعد سوا کے جھوکوں سے چھوم اٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدائش صرف ایک انسان کی بیدائش نہیں تھی بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل امت کی بیدائش تھی جس کے وجود سے کائنات مکمل ہو گئی اور دنیا جگمگا اٹھی چنانچہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیدائش کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں اپنے باب ابراہیم کی دعا ہوں اپنے بائی عیسیٰ کی بشارت ہوں جس وقت میری ماں کی رحم میں میرا نور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے رحم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کی شہر بسرہ کی محلات جگمگا اٹھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری روحی زمین پر سب سے اعلی حسب و نسب والد ہے اشار باری تعالی ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں کے درمیہ آپ کا گھومنہ پھرنہ بھی ملحظہ کرتا ہے ابن عبدیس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے والوں سے مراد صلبی پاپ دادا ہے یعنی حضرت آدم و نوح اور ابراہیم سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کے آبا و اجداد ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے اولاد اسمائیل میں سے کنانا کو چھنا کنانا میں سے قراش کو چھنا قراش میں سے بنو حاشم کو چھنا اور بنو حاشم میں سے مجھے چھن لیا ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے مخلوق کو بیدا فرمایا پھر عرب و عجم میں جو سب سے بہتر تھا مجھے اس میں سے بنایا اور جب قبیلے کی باری آئی تو ان میں سب سے افضل قبیلے میں مجھے بنایا پھر جب گہرانے کی باری آئی تو سب سے افضل گہرانے میں مجھے پیدا فرمایا میں روح کے اعتبار سے بھی ان میں سب سے افضل ہوں اور گہرانے کے اعتبار سے بھی ان میں سب سے افضل ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برورش یتیمی کی حالت میں ہوئی کیونکہ اب ہی آپ شکم مدر میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا پھر جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا لیکن آپ کے رب نے آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑا بلکہ اس نے آپ کی بہترین تربیت کی اور آپ کے لئے ایک محفوظ دھکانہ پنایا فرشد باری تعالی ہے کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو بنا دی اسی طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اسباب بھی فراہم کیے چونوچھے والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادہ حضرت عبدالعطالب نے آپ کی برورش کا ذمہ اپنے سر لیا اور آپ پر اپنے ساری محبتیں نصار کر دی ان کے بعد آپ کے چھچا حضرت عبدالعطالب نے آپ کی ایسی کفالت فرمائی جس کی نظیر دیکھنے کو بھی نہیں ملتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے بہلے بھی اور اس کے بعد بھی ظاہر و بطنی اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت و شرف والی زندگی رہی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بھی سب سے افضل تھے چہرے مہرے میں بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے سب سے اچھے پروسی تھے آپ کی باتیں سب سے زیادہ سچی ہوتی تھیں اور بد اخلاقی تو آپ کو چھوکر بھی نہیں گزری تھی ارشد نیوہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے زمانہ یہ جاہلیت میں جو پوری چیزیں رائچ تھیں کبھی اس کا خیال بھی میرے دل کے پاس سے نہیں گزرا آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے آپ کے اخلاق کی سچی تصویر کشی فرمائی ہے آپ محتاجوں کا سہارہ بنتے ہیں ناداروں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں خوادث کا شکار ہوئے لوگوں کو سہارہ دیتے ہیں رب نے سچ ہی فرمایا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کے منصف کے لیے کسے چھننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے بہلے ہی اپنے عمل کے ذریعے وہ مصبت راہ ہمیں دکھا دی تھی جس پر آگے چل کر ان کے ماننے والوں کو چلنا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے چند بہت اہم واقعات میں خود بنفس نفیس حصہ لیا چنانچہ آپ نے اس معاہدے میں بارچھر کر حصہ لیا جس کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے قوم کے افراد کے درمیان یہ معاہدہ اس بات پر ہوا تھا کہ سب ایک ساتھ مل کر مظلوم کی مدد کریں گے حق کا دفاع کریں گے مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ پر اپنی رضا ظاہر کرتے ہوئے فرمایا اگر اسلام میں بھی مجھے کوئی اس کی پیش کش کرتا تو میں قبول کر لیتا برادرانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر کعبہ شریف کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیا آخر میں ان کے درمیان اس بات کو لے کر تھنگ گئی کہ حجر اسود کو کون اس کی جگہ بر رکھنے کا شرف اپنے نام کرے گا قریب تھا کہ ان کے درمیان تلواریں نکل آتی اتنی میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے یہاں پر آئے گا اس کو سب لوگ اپنا فیصل مان لیں گے وہ جو فیصلہ کرے گا سب کے لئے قابل قبول ہوگا لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور تھا کہ فیصل بننے کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سب سے پہلے وہاں پر داخل ہوئے آپ کو دیکھ کر سب نے بیک زبان کہا یہ امین ہیں یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک چادر لے کر آؤو پھر جب وہ لوگ چادر لے آئے تو آپ نے فرمایا اب حجر اسود کو چادر میں رکھو پھر ہر قبیلے کا ایک ادمی اس چادر کا کنارہ پکر کر حجر اسود کو اٹھائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر جب وہ لوگ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا پھر چالیس پرس کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوتی ہے جس کے بعد سے انسانیت کی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جس میں انسانیت اخلاق ایک نئے اور سب سے خوبصورت شہری سے روش ناس ہوتی ہے ارشد بارد آلہ ہے لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاته یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلیمهم الكتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ضلال مبین بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالی کا برا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پرح کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یقینا یہ سب اس سے پہلے کھولی گمراہی میں تھے حضرت جعفر بن عبی طالب فرماتے ہیں ہم ان کے آنے سے پہلے جہالت میں جی رہے تھے بوتوں کی پرستش کرتے تھے مردار کھاتے تھے برایاں کرتے تھے قطع رحمی کرتے تھے پروسیوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اسی اندھیرے میں جی رہے تھے حتی کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جس کے نسب سے ہم آگاہ تھے جس کی صداقت کا ہمیں علم تھا جس کی امانت و باق دامنی کے ہم گوا تھے اس نے ہمیں ایک اللہ کی وحدانیت و عبادت کی طرف بلایا اس نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیں بوتوں اور پتھروں کی پرستش سے باز آ جائیں ہمیں ساتھ چھپولنے کا امانت کا پاس رکھنے کا سلعی رحمی کرنے کا پروسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم سنایا اور پرویہ کرنے چھوٹ پولنے یتیم کامال حرپ نے پاک دامن عورت پر تحمت لگانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تہرائیں نماز پرھیں زکاة ادا کریں اور روزے رکھیں اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خزانے رحمت میں سے سب سے افضل و اعلی درود و سلام نازل فرما اور ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سب ہی ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی